ایٹم کے اندر بھی ایک چھوٹی سی دنیا ہے اس دنیا میں فیزکس کے قانون کیا ہیں؟ یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بنے گا ایک طویل عرصے سے انسان یہ سوچتا رہا کہ جو قوانین فطرت ہم بڑے اجسام کی حرکت گھومتے ہوئے لٹو اُبلتے ہوئے پانی وغیرہ کو دیکھ کر اخذ کرتے ہیں یہی قوانین چھوٹے ذروں اور ایٹموں پر بھی اپلائے کیے جا سکتے ہیں اور یہ قدرتی بات تھی اس واسطے کے ہم نے مثلا گرتے ہوئے اجسام سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے پیچھے نیوٹنز لا آف گریوٹیشن ہے نیوٹنز لا آف موشن ہے اور پھر ان قوانین کا اطلاق کیا سیاروں کی اوپر نظام شمسی پہ وغیرہ اور ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ملی تو انیسویں صدی کے اختتام پہ بے شمار فیزکس کے مسئلے حل ہو چکے تھے اور جہاں جہاں تھیری اور ایبزرویشن یا ایکسپیرمنٹ کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا تو وہاں کامیابی ملتی لہٰذا انیسویں صدی کے اختتام پہ بہت سے طبیعتدان یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب تو ہمیں فیزکس کے تمام قوانین معلوم ہو چکے ہیں ہم نے فطرت کی اصلیت سمجھ لی ہے اور بس اب صرف اتنا باقی ہے کہ جو جو قوانین ہم نے اخصے کیے ہیں ان کا اطلاق کرنا ہے مختلف مظاہر کی اوپر لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہیں ہے لیکن پھر بیسویں صدی کی شروعات میں اور یہ سمجھ لیجئے کہ نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹین ہنڈرڈ اینٹین ہنڈرڈ اینڈ فائف کے لگ بھگ ایک کے بعد ایک فیزکس کی دنیا میں بہران پیدا ہوئے اور یہ بہران اتنے شدید تھے کہ ہمیں اپنے بہت سے تصورات بہت سے کونسیپس ترک کرنے پڑے اور فیزکس کے نئے قوانین تلاش کرنے پڑے کی اوپر ہوگا اور ایک خاص موضوع ہے ایک خاص سبجکٹ ہے جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں کوانٹم میکینکس is the physics of the very very small اب کوانٹم میکینکس ایک بہت وسیع مضمون ہے اس کو سمجھانے کے واسطے اس کا متعلیہ کرنے کے لیے ہمیں کئی لیکچرز کی ضرورت ہے مگر ایک لیکچر میں تو میں صرف اس کے خد و خالی بیان کر سکوں گا لہٰذا اس لیکچر میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کوانٹم میکینکس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے خد و خال کیا ہیں اس کا اطلاق ایٹم کیو پر کس طرح سے ہوا اس کی کامیابیاں کیا ہیں اور اس کے جو چند مسائل باقی ہیں ان کی طرف ہم آج کس طرح سے سوچتے ہیں کوانٹم میکینکس چھوٹی چیزوں کی فیزکس ہے لیکن چھوٹے اور بڑے کا مطلب کیا بنتا ہے سب سے پہلے مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی اچھا میرا قد تقریباً ساڑھے پانچ چھے فوٹ ہے یعنی کہ کوئی ایک ڈیر دو میٹر لیکن چلی اس کو ایک میٹر کہتے ہیں اب مجھ سے بہت بڑی چیزیں ہیں اور مجھ سے بہت چھوٹی چیزیں ہیں اس کا ذرا ہم پہلے پیمانہ طے کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ایک انسان سے زمین بڑی ہے زمین کا سائز تقریباً ٹین ٹو دو پاور سیون میٹرز ہے یعنی کہ ہم سے تقریباً ایک میلین گناہ بڑی ہے نظام شمسی اس سے تقریباً ایک لاک گناہ بڑا ہے اور اس سے ایک لاک گناہ بڑا ہماری کیاکشاں ہے اور پھر کائنات اس سے اور بھی زیادہ بڑی ہے اگر ہم دوسری طرف چلیں تو ہم سے چھوٹا ایک خلیہ ہوتا ہے خلیہ ہم سے تقریباً ایک لاک گناہ چھوٹا ہے اور پھر خلیے سے چھوٹا ڈین اے مولیکیول ہے جو ٹین ٹو دو مائنس سکس میٹرز ہے اس سے ہزار گناہ چھوٹا پانی کا مولیکیول ہے اور اس سے دس گناہ چھوٹا ایک ایٹم ہے وغیرہ تو اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کا مطلب کیا اب کونٹر میکینکس وہ سائنس ہے فیزیکس کا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق تقریباً ایٹومک سائزز سے گھٹلی ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اور اس گھٹلی کے اندر نیوٹرانز اور پروٹونز ہیں نیوٹرانز اور پروٹونز اس سے دس گناہ مزید چھوٹے ہیں اور اگر آپ نیوٹرانز اور پروٹونز کے اندر جہاں کر دیکھیں تو آپ کو دوسرے ذرات ملیں گے جن کو کوارکس کہا جاتا ہے کوارکس کے سائز کے بارے تو وہاں پر ہمیں کوانٹم میکینکس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ادھر ہم نیوٹرن کے قوانین حرکت اور گریوٹیشن بہت کامیابی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں اور جہاں جہاں ہم کرتے ہیں تو ایکسپیرمنٹ اور اوبزرویشن میں مکمل مطابقت ہوتی ہے لیکن جب ہم ایٹم کی سطح پہ جاتے ہیں یا ایٹم سے چھوٹے ضروروں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ قانون فیل ہو جاتے ہیں اور وہاں پھر ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی اب کوانٹم میکینکس کے خد و خال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصرا اس کی اوپر ہمیں بہت بات کرنی پڑے گی سب سے پہلے لفظ کوانٹم کی بات کرنی کوانٹم کا مطلب ہے پیکٹ یا پڑیا اور یہ پڑیا کسی اور چیز کی نہیں ہے انرجی کی ہے تو اب مثال کے طور پر آپ ایک سیڑھی چڑھتے ہیں یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں اب سیڑھی یا تو آپ پوری چڑھتے ہیں یا بلکل نہیں چڑھتے تو اگر آپ نے چار سیڑھی چار قدم آگے بڑھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یونٹ سے آپ کی انچائی اوپر بڑھئی ہے یا اگر آپ نے ایک سیڑھی اوپر چڑھی تو ایک یونٹ سے آپ اوپر گئے آدھا یونٹ یا 0.3 یونٹ یا 0.7 یونٹ سے اوپر جانا یا نیچے آنا ممکن نہیں تو قوانٹم کا مطلب ہے definite steps اور اس کی جمع قوانٹا ہوتی ہے اسی طرح سے ایٹمز اور مولیکیولز صرف چند مخصوص انرجی سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں ایک الیکٹرون جو کسی ایٹم کے اندر بند ہے اس کو انرجی فراہم کرنا چاہوں تو مجھے مخصوص مقدار میں انرجی اس کو دینا ہوگی یا تو انرجی اتنی ہو یا اتنی ہو لیکن درمیان کی نہیں ہو سکتی تو اس الیکٹرون سے ہم انرجی حاصل بھی کر سکتے ہیں جب یہ اوپر سے نیچے آتا وہ بھی مخصوص مقدار ایٹمز اور مولیکیولز پر بھی یہ بات صادق آتی ہے اب بہت سے مولیکیولز ہیں مثال کے طور پر پانی کا مولیکیول ہے ایچ ٹو ہے یا سی او ٹو ہے ان میں بھی جو انرجی ہوتی ہے اس کی مخصوص مقداریں ہوتی ہیں تو مثال کے طور پر ایک کاربن ڈائوکسائیڈ کا مولیکیول یوں آسیلیٹ کر سکتا ہے مگر اس کی آسیلیشن کی انرجی آر بیٹری نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی انرجی پوائنٹ زیرو ٹو ٹری یونیٹ ہو نہیں اس کو ون یونیٹ یا ٹو یونیٹ یا ٹری یونیٹ ہونا پڑے گی تو بنیادی بات یہ کہ کوانٹم میکینیکس میں انرجی کوانٹائز ہوتی ہے it اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کیسے اور جیسا کہ میں نے آپ بتایا تھا انیسویں صدی میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس فیزکس کے اختتام پہ ہم پہنچ گئے مگر تین بڑے اہم تین بڑے بنیادی مسائل ایسے تھے جن کا کلیسیکل فیزکس میں کوئی حل نہیں تھا اب کلیسیکل فیزکس سے میرا مطلب کیا سب سے پہلے نیوٹرنز لاؤز او موشن اس کے بعد میکسویل ایکویزنز یا الیکٹرومیگنیٹک تھیری اور پھر تھرمو ڈانیمیکس یا سٹیٹیسٹیکل میکینیکس اگر آپ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان تین مسئلوں کا حل ڈھونتے تو پھر کوئی حل نہیں نکلتا اور یہاں پر ایک بڑا سخت قسم کا تضاد پیدا ہوا تھا اب یہ تین مسئلے کیا تھے سب سے پہلے بلیک باڈی ریڈییشن پھر فوٹو ایلیکٹرک ایفیکٹ اور پھر ایٹومک سپیکٹرا بلیک باڈی ریڈییشن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں مگر اس کو پھر دور آتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن نکلتی ہے اب اس الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کو اگر آپ فریقونسی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ایک ڈسٹریبیوشن دکھائی دیتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ریڈییشن کسی ایک ایسی فریقونسی پر ہوتی رہتے ہیں اور اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں میں اس بات کو پھر دور آتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس فریقونسی اور اس فریقونسی کے درمیان کتنی انرجی ہے پھر اس فریقونسی اور اس فریقونسی کے درمیان کتنی ہے اور اس طرح سے آپ یہ پلوٹ کر سکتے ہیں کہ ایز فنکشن آف فریقونسی ہا مچ انرجی ایز ایمیٹی ایلیکٹر مینیٹی ریڈی ایشن اب اگر آپ کلاسیکل فیزکس کا اطلاق کریں اس مسئلے کی اوپر تو پھر ایک بہت سیریس مسئلہ پیدا ہوتا وہ یہ کہ بجائے اس طرح کے شیپ کے آپ کو ایک انکریسنگ شیپ ملتا ہے جو حقیقت اور ہمارے مشاہدے سے بالکل مختلف ہے پلانک نے سن انیس سو میں ایک مفروضہ پیش کیا پلانک ہائپوتیس جو کہلاتا وہ یہ کہ جب آپ ایک الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کو بند کرتے ہیں کسی بلیک باڈی کے اندر یا یہ فرض کیجئے دو کنڈکٹنگ پلیٹس ہیں تو یہاں پر الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن میں جو انرڈی ہے وہ کوانٹائز ہے اور ہر کوانٹا کی انرڈی سم کانسٹنٹ انٹو دی فریقونسی ہے اس کانسٹنٹ کو آج ہم پلانک کانسٹنٹ کہتے ہیں سو ای ای ایک ای ای یہ پلانک ہائپوتیس یا پلانک کا مفروضہ کہلاتا اب پلانک کو یہ نہیں پتا تھا کہ روشنی کو کوانٹائز کیوں ہونا چاہیے اور وہ اس بات سے پریشان تھا اس بات سے خوش نہیں تھا لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ لائٹ is کوانٹائز in فوٹونس تو پھر ایک بہت بڑا مومہ حل ہو جاتا اور پھر جو ڈسٹریبیوشن اس سے کیلکیلیٹ کر ہوتی ہے اور جو میجر ہوتی دونوں میں مطابقت پیدا ہوتی تو یہ سن انیس سو کی بات تھی پھر سن انیس سو پانچ میں آئنسٹائن نے اس مسئلے کی اوپر دوبارہ غور کیا اور ایک اور مسئلہ بھی زیر غور آیا وہ یہ کہ جب کسی دھات کی اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس میں سے الیکٹرانز نکلتے ہیں جس کو فوٹو الیکٹرک ایفیک کہتے ہیں اب فوٹو الیکٹرک ایفیک میں کئی ایسی باتیں ہیں جو بلکل کلیسیکل فیزکس سے باہر کافی ہو تو پھر اس دھات میں سے الیکٹرانز کو تو ہر صورت باہر نکل نکل مگر ایسا ہوتا نہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جب یہاں فریقونسی ایک حد سے بڑھائی جاتی تب ہی اس دھات میں سے الیکٹران باہر نکلتا اب آئینسٹائن اس نتیجے پہ پہنچا کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ درحقیقت روشنی پارٹیکلز یا کوانٹا پر مشتمل ہے اور ہر کوانٹم کی اینرڈی ایچ انٹو نیو ہے اس طرح آئینسٹائن نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ای ای ایچ نیو وچ ای 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 اور کہ سی ای لیمڈا انٹو نیو اب اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ای 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 خاص طور پہ یوسفل کوانٹی ہے ای 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 جس طرح ای 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 بہرحال یہاں پر ایک بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ روشنی فوٹون کی اوپر مشتمل ہے اور فوٹون کونٹائز ہیں they carry ای 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 is equal to h over 2 pi omega is equal to 2 pi nu وغیرہ ایک اور بات کہ یہاں پر جو ویولنث ہے فوٹون کی ویولنث ہے that is h over p p is the momentum of the photon اب یہاں پر ویولنث ہے ظاہر ہے کہ روشنی ایک ویو بھی ہے تو ویولنث کہنا اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن یہ ایک سوال تھا جو لوی ڈی برولی نے اٹھایا اس نے یہ کہا اور یہ سن 1923 کی بات ہے کہ کیا مادے کی بھی لہریں ہو سکتی ہیں اور اس نے پھر یہ hypothesis یہ مفروضہ پیش کیا کہ ہاں مادے کی بھی لہریں ہیں اور ان کی ویولنث لیمڈا وہ بھی H ڈیوائیڈ بائی پی ہے اور پی ایک نون ریلٹیویسٹک پارٹیکل کے لیے میس انٹو ویلاؤسٹی ہے M انٹو وی لہذا لیمڈا ایس ایکل ٹو H ڈیوائیڈ بائی ایم وی اب یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ مادہ آخر مادہ ہوتا ہے ذروں پر مجتمیل ہوتا ہے تو ایک ذرے کی ویولیند کے معنی کیا ہوئے مگر ڈیبرولی کی اس سوچ نے ایک نیا ایکسپیرمنٹ کو جنم دیا ڈیویسن گرمر ایکسپیرمنٹ اس کا بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو اس میں الیکٹرونز ایک کرسٹل کی اوپر یوں پھینکے گئے اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آگے کی طرف گئے جہاں ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور یہ دیکھا کہ الیکٹرونز میں بھی ویسی ہی انٹرفیرنس دکھائی دیتی ہے جیسے روشنی میں دکھائی دیتی ہے لہٰذا اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی مادہ بھی لہروں پر مشتمل ہو سکتا ہے اب مادہ لہریں ہیں کہ ذرے ہیں اس کی اوپر میں نے پہلے بات کی تھی اس کو ویف پارٹیکل ڈیویلٹی کہتے ہیں ویف پارٹیکل ڈیویلٹی سے نیلز بور نے ایٹم کے مسئلے کو حل کیا اب میں کہا رہا ہوں کہ حل کیا لیکن اس کا مکمل حل اس وقت نہیں نکلا تھا برحال اس کو حل کرنے کی طرف یہ پہلا قدم تھا کلیسیکل فیزکس میں ایٹم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کی میں اب تھوڑی سی وضاحت کروں گا فرض کیجئے کہ یہ پروٹون ہے اس کے گرد الیکٹرون یوں گھومتا ہے جب الیکٹرون گھومتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے ہاں سپیڈ بے شک وہی رہے لیکن کبھی یہ اس طرف جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے لہٰذا اس میں ایکسیلریشن ہے اور میکسویل نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب بھی کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے اپنی ویلوسٹی تبدیل کرتا ہے تو اس میں سے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن خارج ہوتی ہے اب اگر الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن خارج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی خارج ہوتی ہے اور اگر انرجی خارج ہوتی ہے اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ الیکٹرون اپنی انرجی گماتا چلا جائے گا وہ انرجی کم ہوتی چلی جائے گی اور پھر بلاخر یہ الیکٹرون نیوکلیس پہ جا کے گر پڑے گا اور ایٹم ختم ہو جائے گا so the atom will collapse according to classical نیوٹونین and میکسویلین تھیری اب اس مسئلے کا کوئی حل ہے ہی نہیں آپ جو کچھ بھی کریں classical میکینکس کے اندر رہتے ہوئے اس نتیجے سے آپ ہٹ نہیں سکتے تو نیلز بور نے سن 1923 میں ایک مفروضہ پیش کیا جو پہلا قدم تھا اور اس مفروضے کے تحت ایک الیکٹرون نیوکلیس کے گرد گھوم سکتا ہے بشرتے کہ جتنی ڈیبرولی ویوز اس ریڈیس کے اندر فٹ آ سکتی ہیں وہ بند ہوں تو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الیکٹرون کو ایک ویو کی شکل دی گئی ہے اور اب اس کو موڑ کر ایک سرکل میں بند کیا گیا جب یہ ایک کلوز ویو بنتی ہے تو بور کا کہنا تھا کہ اس صورت میں ایٹم سٹیبل ہوگا اب اگلی لیکچر میں میں اس پر مزید وضاحت کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ بور کی پریڈکشنز کس حد تک درست تھی اور اس سے ایٹم کا سٹرکچر کس طرح سے نکلتا ہے مگر یہاں پر صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ بور نے جو ایٹم کی سٹیبلیٹی کا جواز پیش کیا وہ کوانٹم میکینکس کی ڈیویلپمنٹ میں ایک بڑا اہم قدم تھا اور اس کے پر ایک اور اہم قدم ہائزنبرگ کا تھا انسرٹنٹی پرنسپل کے حوالے سے انسرٹنٹی پرنسپل کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا پہلے بھی میں اس کی بات کا چکا ہوں فرض کیجئے کہ آپ کسی چیز کی لمبائی ناپنا چاہتے ہیں اب ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ ایرر ہوتا جو فٹا آپ رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس فٹے میں تیمپرچر کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے کہ اس میں جو نشان ہے وہ سہی جگہ پہ نہ لگے ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس کو آپ کہیں کہ ایکوپمنٹ کی خرابی ہے جو آلات آپ کے پاس ہیں لیندھ میجر کرنے کے واسطے وہ مکمل سو فیصد ٹھیک نہیں ہے لیکن ہائزنبرگ نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس ایکوپمنٹ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو بے شک وہ 100% ایکیوریٹ ہو لیکن آپ ایک الیکٹرون یا کسی چھوٹے پارٹیکل کی پوزیشن 100% ایکیوریسی سے کبھی نہیں میجر کر سکتے یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس سے کبھی انحراف نہیں ہو سکتا اور ہائزنبرگ نے مختلف دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ اگر اس چھوٹے ذرے الیکٹرون یا کچھ اور بھی ہو اگر اس الیکٹرون کی پوزیشن میں انسرٹنٹی غیر یقینیت کی مقدار ڈیلٹا ایکس رکھی جائے سو اگر اس الیکٹرون یا ذرے کے مومنٹم میں انسرٹنٹی ڈیلٹا پی ہے تو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا پی کا پروڈکٹ ایچ بار ڈیوائیڈ بائی ٹو سے بڑا ہوگا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کسی ذرے کے بارے میں دو چیزیں بیق وقت نہیں بتا سکتے یا تو آپ اس کی پوزیشن پرفیکٹ ایکیوریسی سے بتا سکتے لیکن پھر اس کے مومنٹم کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہوگا یا دوسری طرف آپ اس کے مومنٹم کو مکمل سو فیصد بتا سکتے لیکن پھر اس کے پوزیشن کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوگا وہ یہاں ہے کہ چاند پہ ہے یا کہیں اور ہے دونوں چیزیں آپ پھر بتا نہیں سکتے یہ کونٹم میکینکس کی بنیاد ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ ان بنیادی دلیلوں میں سے ہے جس کی وجہ سے یہ پورا مضمون وجود میں آیا اب انسرٹنٹی پرنسپل کا اطلاق ہم گیند ہے یا ایک پارٹیکل ہے جو دو دیواروں کے درمیان بند ہے یہ پارٹیکل یہاں سے یہاں جاتا ہے اس دیوار سے ٹکراتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور یوں چلتا چلا جاتا تو کیونکہ کوئی رگر نہیں ہے اور جب یہ اس دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کوئی انرجی لاس نہیں ہوتی لہذا ایک دفعہ یہ شروع کر دیا جائے تو بس یہ چلتا چلا جائے گا لیکن اب یہاں پر اگر ہم اس کو اپنے عام زندگی کے حوالے سے دیکھیں عام فیزکس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ این ممکن ہے کہ ہم اس گیند کو وہاں پر کھڑا بھی کر سکیں اور اگر یہ کھڑا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے تو اس کی کوئی کینیٹک انرجی نہیں اور کوئی پوٹینشل انرجی بھی نہیں چنانچہ اس کی جو ٹوٹل انرجی ہے وہ زیرو ہوگی لیکن اب اگر ہم اس کو کوانٹم میکینکس کے حوالے سے دیکھیں ہوں ساکن رکھتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مومنٹم ڈیفنیٹ ہے پی اس ایکل ٹو ایم وی ایف وی زیرو پی اس ایک ایک ڈیفنیٹ ویلیو بنی یہ تو پھر انسرٹنٹی پرنسپل کی خلاف ورزی ہوگی چنانچہ اب میں اس کو کوانٹم میکینکس کے حوالے سے دیکھتا ہوں اور یہ پارٹیکل اب کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کی انسرٹنٹی ان پوزیشن ا ہے ا فاصلہ ہے ان دو دیواروں کے درمیان سو ڈیلٹا پی انٹو ا اس بھی گریٹر دن اور ایکل 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 بار بائی 2 یہاں سے کائنیٹک انرجی بنتی ہے ڈیلٹا پی سکویر ڈیوائیڈ بائی 2 ایم اور چونکہ ڈیلٹا پی ایچ بار بائی 2 اے سے بڑا ہے اس واسطے کائنیٹک انرجی ایچ بار سکویر ڈیوائیڈ بائی ایم ایم ایس سکویر سے بڑی ہے تو یہاں سے ایک بڑا عجیب نتیجہ نکلا وہ یہ کہ آپ اس پارٹیکل کو کھڑا کر ہی نہیں سکتے چنانچہ یہاں اس پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی کبھی زیرو ہو ہی نہیں سکتی اب کلیسیکل تو بلکل آپ کر سکتے ہیں آخر ایک گیند کو آپ نے ساکن حالت میں تو دیکھا ہے لیکن آپ کبھی الیکٹرون کو ساکن نہیں کر سکتے کسی ایک جگہ کھڑا نہیں کر سکتے اب یہی چیز ہم ایک ہرمونک آسلیٹر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہرمونک آسلیٹر یہاں اس طرح کا ہے کہ ایک ماس ہے جو سپرنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے عام ہرمونک آسلیٹر وہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا کہ یہ ماس یہاں پر ساکن ہے کھڑا ہے چنانچہ اس ہرمونک آسلیٹر میں کوئی کینیٹک اینرڈی نہیں ہے مگر اب آپ اس کو ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل کے حوالے سے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا یہ ممکن نہیں کہ یہ ایک جگہ پر ہو کیونکہ ایسی صورت میں ڈیلٹا ایکس زیرو ہو جائے گا اگر آپ اس ہارمونک آسلیٹر کی کیلکیلیشن کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹل انرڈی جس کا مطلب ہے کینیٹک پلس پوٹینشل ہاف ایچ بار اومیگا بنتی ہے اور اومیگا اس کی آسلیشن فریکونسی ہے جو کلیسکلی ہم کیلکیلیٹ کرتے ہیں سکویر روٹ آف کے اوور ایم ادھر بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ہم اس ہارمونک آسلیٹر کی انرجی کو زیرو نہیں کر سکتے اور وہ صرف اس لیے کہ یہاں پر ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل اس کی اجازت نہیں دیتا اب یہ تھا position momentum انسرٹنٹی پرنسپل ایک اور انسرٹنٹی پرنسپل ہے which is the energy time انسرٹنٹی پرنسپل energy time انسرٹنٹی پرنسپل کے باقول delta e into delta t is greater than or equal to h bar over two اب یہاں پر delta e کا مطلب ہے uncertainty in measurement of energy اور delta t the time over which the measurement is carried out تو اب اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں فرض کیجئے کہ آپ کسی particle کی energy measure کرنا چاہتے ہیں تو measurement کے لئے آپ کو کچھ وقت درکار ہے اس time کو ہم delta t کہتے اگر delta t finite ہو اگر infinite ہے تو اور بات ہے لیکن infinite time تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لہٰذا جو آپ energy کی value measure کریں گے اس میں uncertainty ہوگی اور اس uncertainty کی مقدار کو یہاں پر delta e کہا گیا اور ان دونوں کا product h bar divided by two سے لازم بڑا ہوگا یہ دراصل ہائزنبرگ position momentum uncertainty سے بھی اخذ کیا جا سکتا لیکن میں نے اس کو یہاں پر ایک independent uncertainty principle کے طور پر رکھا ہے اس سے کچھ بڑے دلچسپ نتائج برامت ہوتے ہیں مثال کے طور پر quantum tunneling جو energy time uncertainty principle کا ایک نتیجہ ہے tunneling میں فرض کیجئے کہ ایک potential well ہے اور اس کی شکل ایسی ہے اب یہاں پر ایک particle بند ہے اس potential well کے اندر جس کا مطلب یہ کہ اس particle کے پاس اتنی energy نہیں ہے کہ یہ اس پہاڑ کو سر کر سکے تو وہ یہاں سے یہاں تک جاتا پھر واپس آتا ہے اور یوں oscillate کرتا رہتا نکل سکے لیکن quantum mechanics کے بقول یہ کچھ وقت کے لیے energy conservation violate کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس زیادہ energy آ سکتی ہے اور یہ اتنی energy ہو گی یہ ہو سکتا کہ کافی energy ہو اوپر تک جانے کے واسطے اور اگر یہ اوپر تک پہنچ گیا تو پھر دوسری سائیڈ سے نکل جانے کے واسطے یہ بڑی عجیب سی بات بنتی ہے اس واسطے کہ classical mechanics میں energy conservation ایک بڑا مصدقہ اصول ہے جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر quantum mechanics میں energy conservation کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے ایک مختصر وقت کے لیے delta t کے لیے اور delta t into delta e is h ہاں اگر h zero ہوتا اگر planks constant کو کسی طرح سے ہم zero کر سکتے پھر کبھی violation نہ ہوتی لیکن h non zero ہوتے ہوئے یہ particle کہیں سے یہ energy لا کر اس well میں سے نکل سکتا اب اس کی کچھ بہت دلچسپ applications ہیں جو حقیقت میں دیکھی گئی ہیں اگر آپ uncertainty principle کو ختم کر سکتے تو کبھی fusion reaction نہ ہو سکتا fusion جو سورج کے اندر ہوتا اور جس کی وجہ سے سورج سے ہمیں گرمی اور روشنی ملتی ہے بنیادی طور پر وہاں یہ ہوتا ہے کہ protons آپس میں آ کر ٹکراتے ہیں اب سورج میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ یہ ایک دوسرے سے کافی قریب آ سکتے protons جب بہت قریب آئیں گے تب ہی fusion کا عمل شروع ہو سکتا لیکن چونکہ ان کے درمیان electrostatic repulsion ہے یہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں کیونکہ یہ بھی مصبت چارج ہے یہ بھی مصبت ہے اس واسطے یہاں پر ایک اور mechanism ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ اس barrier کو سر کر کے ایک دوسرے کے range کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ quantum tunneling کی ایک مثال ہے ایک اور مثال quantum tunneling کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک nucleus ہے جس میں سے alpha particles نکلتے ہیں اب alpha particles اس nucleus کے ساتھ bound ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی energy نہیں ہوتی کہ وہ اس nucleus سے آزاد ہو سکیں مگر quantum tunneling کے ذریعے سے energy time uncertainty principle کی وجہ سے بعض نکل کر آزاد ہو جاتے تو یہ دو مثال تھیں مگر quantum tunneling کو سمجھ نے کے واسطے ہمیں کافی زیادہ quantum mechanics اور machinery کی ضرورت ہے جو میں اس lecture میں develop نہیں کر پاؤں گا اب یہ ہے کہ quantum mechanics میں بنیادی طور پر ہم امکانات یا chance کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ electron اس جگہ پر ہے اس کی position میں uncertainty ہے تو electron اگر کہیں پر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کی probability ہونے کی زیادہ ہے ساری بات probability کی آتی ہے اور اب اس مسئلے کو ہم بہتر طور پر سمجھ چاہیں گے فرض کیجئے کہ بہت سے events یا واقعات ممکن ہیں اب probability ایک number ہے جو بتاتا ہے کہ کسی واقعے کے امکانات کیا ہیں اگر کوئی واقعہ یا event ناممکن ہے کبھی نہیں ہو سکتا تو اس کی probability zero ہے اور اگر کوئی این ممکن ہے اس کا ہونا یقینی ہے تو پھر اس کی probability کے طور پر یہ ایک سکہ ہے اس سکے کو اگر میں یوں پھینک ہوں تو یہ یا تو heads یا tails پر آکر گرے گا اگر میں دوبارہ پھینک ہوں تو بھی heads یا tails پر آکر گرے گا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح سے آکر کھڑا ہو جائے اگر میں اس سکے کو بار بار پھینکتا رہوں فرض کیجئے کہ دس ہزار دفعہ میں اس کو پھینکتا ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ تقریباً پانچ ہزار دفعہ یہ heads پر آتا اور پانچ ہزار دفعہ tails پر آتا اور اس سے جو probability نکلتی ہے وہ 0.5 ہے heads کی اور 0.5 ہے tails کی تو چلی یہ probability کا ایک بہت مختصر تعریف تھا اب اس concept کو ہم استعمال کریں گے quantum mechanics میں فرض کیجئے کہ ایک ایسا system ہے جس کی صرف دو possibilities ہیں تو اس کو ہم quantum mechanics of two state system کہیں گے system سے مراد یہ ہو سکتا کہ ایک electron ہے electron کا spin یا تو اوپر ہو سکتا یا پھر نیچے ہو سکتا جس طرح ایک سکہ یا تو اوپر ہو سکتا heads ہو سکتا یا tail ہو سکتا میں spin up electron کو ایک نئی quantity کے ساتھ represent کروں گا اور اس کو نام ڈراک cat دوں گا وہ اس واسطے کہ ڈراک نے اس کو ایجاد کیا تھا اور اسی طرح سے وہ electron جس spin نیچے ہے اس کو بھی ایک ڈراک cat کے ساتھ represent کیا جاتا ہے چنانچہ up اور down کے لیے ڈراک cats ہیں اور اگر ایک two state system یقینی طور پر up ہو یا down ہو تو اس میں صرف up کے لیے cat up ہوگا اور down کے لیے cat down ہوگا اب اگر square root of two over three into cat up plus square root of one over three into cat down ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس electron کی probability up state میں ہونے 2 by 3 ہے اور down state میں ہونے کی probability 1 by 3 ہے اس کو زیادہ generally بھی لکھا جا سکتا ہے سائ which is the quantum state is equal to c1 into cat up plus c2 into cat down اور یہاں پر c1 اور c2 complex numbers ہو سکتے quantum mechanics میں complex numbers کے ہونے پر کوئی قید نہیں ہے تو اگر آپ یہ سوال کریں مطلب یہ ہے کہ probability up state میں ہونے کی magnitude of c1 squared اور down state میں ہونے کی probability magnitude of c2 squared ہے magnitude سے آپ سمجھتے ہیں کہ it is the number multiplied by its complex conjugate اب یہ feature complex numbers کا classical mechanics میں نہیں ہوتا لیکن quantum mechanics میں اس کا بہت ضروری attribute ہے اب فرض کیجئے کہ کسی process میں اور وہ process یہ ہو سکتا ہے کہ ایک particle یہاں سے یہاں پہنچتا ہے اس رستے پر اور دوسرا process یہ ہو سکتا کہ ایک دوسرا particle ادھر پہنچتا ہے دوسرے رستے سے تو جو amplitudes بنتے ہیں amplitude to go from here to here اور amplitude to go from here to here quantum mechanics میں ان کو add کیا جاتا اور جب total amplitude بنایا جاتا ہے تو probability اس amplitude کو square کر کے حاصل کی جاتی ہے تو جب ہم amplitudes کو add کر کے اس کے بعد square کرتے ہیں وہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ classical mechanics سے بالکل مختلف ہے classical mechanics میں ہم probabilities کو add کرتے ہیں تو اگر ایک probability p1 ہے دوسری p2 ہے the probability of one and two happening is p1 plus p2 مگر quantum mechanics میں کیونکہ ہم amplitudes کو پہلے add کر کے پھر بعد میں square کرتے ہیں اس واسطے ادھر کچھ مزید terms آ جاتی ہیں جن کو ہم interference terms کہتے ہیں interference between one and two interference کو ہم بہتر طور پر تھوڑی دیر بعد سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور پارٹیکل ٹو بی پریزنٹ اٹ پوائنٹ ایکس اس کو شروڈنگر ویف فنکشن کہتے ہیں تو شروڈنگر ویف فنکشن amplitude ہے کسی پارٹیکل کے اس جگہ موجود ہونے کی سن 1926 میں شروڈنگر نے اس amplitude کو ڈیفائن کیا اور پھر اس کے لیے ایک 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 لکھی جس سے یہ amplitude کیا جا سکتا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس amplitude کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں تو سائ is a function of x and t سائ ویف فنکشن یا ویف فنکشن amplitude یا صرف amplitude ہی کہا جاتا اور یہ amplitude ہے پارٹیکل کے کسی position x پر ہونے کی مختلف وقتوں پر so it is a function of x and t اگر آپ اس amplitude کو square کریں یا یہ کہ سائ سٹار سائ بنائیں یا اس کا magnitude لیں یہ ساری ایک ہی بات ہیں تو اس کا magnitude squared into dx is the probability of finding the electron between x and x plus dx اب چلی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں فرض کیجئے کہ یہ zero اور یہ l ہے اور ایک electron zero اور l کے درمیان کہیں پر موجود ہے یہ کہاں پر ہے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہائزنبرگ uncertainty principle اس بات کو منع کرتا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ particle اس جگہ پر ہے ہاں لیکن particle کے یہاں ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے یہاں پر کم ہو سکتا ہے یہاں پر زیادہ ہو سکتا ہے وغیرہ یہ ساری بات شوڈنگر wave function کے اندر موجود ہے اور جتنی information آپ particle کے بارے میں دے سکتے ہیں وہ سب کچھ اس wave function کے اندر موجود ہے تو ہے وہ امکان ملتا ہے کہ particle اس چھوٹے سے distance length کے اندر موجود ہے اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک particle ہے تو اگر آپ ہر جگہ دیکھیں تو امکان پھر 1 بنتا ہے لہذا integral dx into magnitude of psi squared is equal to 1 اس کو normalization condition کہتے ہیں اب شوڈنگر wave function اس particle کے بارے میں تمام ممکنہ information موجود ہے یعنی کہ جتنا کچھ آپ جان سکتے ہیں سب کچھ اس کے اندر ہے کچھ سوالات ہیں جو آپ نہیں کر سکتے آپ یہ wave function سے تقاضی نہیں کر سکتے کہ وہ یقین سے بتائے ہمیں کہ particle کس جگہ پہ ہے لیکن وہ امکانات wave function سے کہ اس particle کا momentum on the average کتنا ہے اور اگر یہ اس region of space میں ہے مطلب یہ کہ x اور x plus dx کے درمیان ہے تو اس کے momentum کے ہونے کے کیا امکانات ہیں خیر یہ میں کرنے نہیں والا ہوں اس واسطے کے اس کے لیے ہمیں زیادہ وقت لگانا پڑے گا زیادہ machinery develop کرنی پڑے گی اور میں آپ کو quantum mechanics کے صرف چند اہم باتیں بتا رہا ہوں مگر مختصر یہ شوڑنگر wave function has got all the information about the particle سائے کو wave function کیوں کہتے ہیں اس واسطے کہ ماددے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ہم نے wave particle duality کی بات کی تو ماددہ waves کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور اس کی بہترین مثال two slit experiment ہے جس میں electrons کسی دھات کے plate کی اوپر یوں پھینکے جاتے ہیں اس دھات کی plate میں دو چھوٹے سراخ ہیں electrons اس میں سے گزر سکتے ہیں دو چھے دوں میں سے گزر کر کسی سکرین پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک interference pattern بنتا ہے اور interference pattern تو صرف اس لیے بن سکتا ہے کہ ماددہ لہروں کی صورت میں ہے waves کی صورت میں ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں ادھر آپ کو کہیں پر maximum اور کہیں پر minimum دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں maximum ہے تو وہاں پر high value of psi squared ہے جس کا مطلب یہ کہ وہاں پر electrons کے ہونے کی probability زیادہ ہے چنانچہ اگر آپ screen پر کوئی detector رکھیں اور اس detector کی position کو تبدیل کرتے چلے جائیں تو کہیں پر آپ کو زیادہ electrons ملیں گے کہیں پر کم پھر زیادہ پھر کم اور ایک pattern دکھائی دے گا جو interference pattern ہے and وہی pattern جو ہم روشنی کے لیے دیکھتے ہیں اس experiment سے ثابت ہوتا ہے اور یہ میں کئی بار بتا چکے آپ کو کہ ماددے کی دو مختلف آپ کے سامنے ہے یہاں پر matter waves کی ایک experiment ہے intensity as a function of position آپ بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں wave like behavior سامنے آتا یہاں پر یہ بات بلکل واضح ہے کہ electrons لہروں کی طرح ہیں جو آپس میں interfere کرتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ ادھر electron کے size کا wavelength سے کوئی تعلق نہیں ہے electron بہت باریک ذرہ ہے لیکن اگر یہ باریک نہ ہوتا اگر یہ تھوڑا سا پھیلا وہ بھی ہوتا تو بھی جو ڈی برولی wavelength ہے lambda اس کا تعلق صرف electron کے momentum کے ساتھ ہے lambda is equal electrons کی تعداد کم کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ایک وقت پر صرف ایک electron اس میں سے گزرے لیکن پھر بھی آپ کو یہ interference pattern دکھائی دے گا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک electron اپنے آپ سے interfere کرے وہ اس لئے کہ electron ایک لہر ہے اور لہر پھر اپنے آپ سے interfere کر سکتی ہے کیونکہ اگر یہ اس جگہ سے اور اس جگہ سے یہاں پر آ کر پہنچتی ہے تو پھر مختلف path lens ہیں اب آپ کو یہ بہتر طور پر سمجھ میں آنی چاہیے جب میں نے کا کہ interference ہوتی ہے between amplitude a1 and a2 تو a1 amplitude بنتا ہے اس slit سے screen تک پہنچنے کا اور a2 amplitude بنتا ہے اس چھید سے screen تک پہنچنے کا تو a1 پلس a2 کو جب آپ square کرتے ہیں تو وہاں پر interference terms آتی ہیں اب اگر ہم یہ کوشش کریں یہ جاننے میں سے گیا تو interference pattern غائب ہو جاتا یہ بڑی پرسرار باتیں ہیں quantum mechanics کی اب چلی میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا اگر ہمیں wave function کی قیمت معلوم ہو atom کے اندر تو ہم کیسے جان سکتے کہ electron کہاں ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہم یقینی طور پر نہیں کہ سکتے کہ electron اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پر ہے لیکن اگر wave function ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس کی probability distribution معلوم ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ hydrogen atom ہے بیچ میں ایک proton ہے اور electron کا موجود ہونا proton کے نزدیک زیادہ ممکن ہے تو جو پہلا دائرہ ہے اس میں 32% probability ہے اس کے باہر والے دائرے میں 44% اس کے باہر والے میں 18% پھر 6% وغیرہ تو ہاں electron بہت دور بھی ہو سکتا ہے proton سے لیکن وہاں پر اس کے ہونے کا امکان بہت بہت کم ہے یہ سٹیٹ یا angular momentum L equal zero سٹیٹ اس میں ایک electron کا دھوہا ہے جو proton کے گرد یوں چھایا ہوا ہے اب دیکھیں یہ بہت مختلف تصویر بن رہی ہے کیونکہ بہت ایٹم میں تو یہ تھا کہ electron proton کے گرد چکر کاٹ تا ہے اور لازمان اس کا angular momentum ہوتا ہے یہاں پر بات بلکل مختلف ہے اور جو ایٹم کا تصور بنتا ہے وہ یہ کہ بیچ میں گھٹلی ہے نیوکلیس ہے پروٹون ہے hydrogen ایٹم کے لئے اور اس کے گرد ایک دھوہا سا ہے electron کا دھوہا اور جہاں یہ زیادہ گھنہ ہے ادھر اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہے اور جہاں یہ بادل پتلے ہوتے جاتے ہیں اور کم گھنے ہوتے جاتے ہیں وہاں اس electron کا ہونا کم ممکن ہے یہ s state کی بات تھی اب یہی بات ہم p states کی کر سکتے ہیں پی states سے مطلب وہ states جس میں angular momentum موجود ہے l equal to one اور اس کی تین مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ رہے اسی طرح electron کے d orbitals ہوتے ہیں جن میں angular momentum کے دو units ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ complicated orbitals ہیں ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ electron proton کے گرد صرف یوں نہیں گھومتا اس کے کافی complicated distributions ہیں اب یہ کہاں سے آئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شوڈنگر equation کو حل کر کے ہم electron کا wave function پتہ کرتے ہیں اور یہ بنیادی طور پر wave function کی تصویریں ہیں اس سے زیادہ میں یہاں پر نہیں بتا سکتا لیکن جب آپ quantum mechanics مزید پڑھیں گے تو وہاں آپ پتہ چلے گا کے شوڈنگر equation کو solve کرنے سے ان تمام orbitals کی energies بھی ملتی ہیں اور ان کی شکلیں بھی سامنے آتی ہیں quantum mechanics میں اور بہت سی دلچسپ باتیں ہیں خاص طور پر جب دو particles بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں تب ایک انوکھا قسم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک قسم کے الیکٹرون ہے اور یہ دوسرا الیکٹرون ہے دنیا میں جتنے بھی الیکٹرون ہیں وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کی طرح ہیں چنانچہ آپ اس میں اور اس میں فرق نہیں کر سکتے اب چونکہ الیکٹرون ویوز بھی ہیں یہ بھی ویو ہے یہ بھی ویو ہے فرض کیجئے کہ یہ آپس میں یوں آکر ٹکراتے ہیں تو یہ ویوز آپس میں یوں اُلج جاتی ہیں چنانچہ جب یہ الہیدہ ہو جاتے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا آیا کہ یہ پہلا الیکٹرون تھا یا دوسرا اور یہ پہلا تھا یا دوسرا تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ویو فنکشن کیا ہوگا اگر یہ پارٹیکل ون ہے یہ پارٹیکل ٹو ہے تو اس کا ویو فنکشن بنا سائ ایز ایز فنکشن آف پوزیشن آف ون آنڈ پوزیشن آف ٹو تو سائ آف ون ٹو اب اگر میں دو پارٹیکل کو ایکس چینج کروں اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرح ہی ہوں آئیڈنٹیکل ہوں تب تو کوئی فرق پڑھ ہی نہیں سکتا پروبیبیلٹیز میں جس کا مطلب یہ کہ سائ آف ون ٹو مگنیٹیوڈ سکویرڈ از ایکل ٹو سائ آف ٹو ون مگنیٹیوڈ سکویرڈ اب جب اے سکویرڈ بی سکویرڈ کے برابر ہوتا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اے اور بی برابر ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ اے از ایکل ٹو مائنس بی کیونکہ جب آپ مائنس کو سکویر کرتے ہیں تو پھر اس سے پلس ملتا چنانچہ دو مختلف صورتیں یہاں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ سائی آف ون اگر سائن چینج نہیں ہوتا تو یہ خاص قسم کے پارٹیکلز ہیں جو بوزون کہلاتے ہیں اور اگر سائن چینج ہوتا ہے تو یہ دوسرے قسم کے پارٹیکلز ہیں جو فرمیون کہلاتے ہیں اور یہاں پر ایک نئی سیٹویشن پیدا ہوتی فرض کیجئے کہ یہ دونوں پارٹیکلز کو ساتھ کیوں لائے جاتا ہے جس کا مطلب یہ کہ ان کی پوزیشن برابر ہو جاتی ہیں چنانچہ سائی آف ون ون is equal to minus سائی آف ون ون کیا نتیجہ اس سے نکلا کہ ویف فنکشن وہاں پر زیرو ہو جاتا چنانچہ دو پارٹیکلز دو فرمیون کو اگر ایک جگہ پہ لانے کی کوشش کی جائے تو وہ ویف فنکشن ختم ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دو فرمیون کا ایک سٹیٹ میں موجود ہونا ایک جگہ پر موجود ہونا ممکن نہیں اور یہ پالی ایکسکلوزن پرنسپل کہلاتا ہے پالی ایکسکلوزن پرنسپل بنتی ہے کہ ایٹمز سٹیبل ہیں اور اگر پالی ایکسکلوزن پرنسپل کو کسی طرح سے ہم ختم کر سکتے تو دنیا کے سارے ایٹمز کولیپس ہو جاتے لیکن اس کی اوپر ہم بعد میں غور کریں گے کوانٹم میکینکس کی پیشن گوئیوں کو تجربے اور مشاہدے کی کسورٹی پہ بار بار رگڑا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا کہ ان دونوں میں سو فیصد مطابقت ہے ابھی تک تو ایسے ہے اور کوانٹم میکینکس کے بغیر ہم کبھی ایٹم کو نہیں سمجھ سکتے مولیکیولز کی دنیا بھی ہم سے بہت دور ہوتی نیوکلیس کو سمجھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم کوانٹم میکینکس کو اچھی طرح سے جانیں اور سمجھیں کیونکہ یہ فیزکس کی درست تھیری ہے وہ تھیری ہے جو ہر سطح پر ایٹم کی سطح پر اور روز مرہ کی زندگی کے سطح پر اپلائی کرتی ہے لیکن پھر اس سے یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کوانٹم میکینکس کے اثرات کیوں نہیں دیکھتے مثال کے طور پر ایک کرکٹ کا بال ہے تو وہ اسی جگہ کھڑا رہ سکتا ہے اس میں ارتعاش نہیں وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے جب کہ انسرٹنٹی پرنسپل کے بقول اس کی پوزیشن اور مومنٹم میں انسرٹنٹی ہونا چاہیے مگر یہ ہم اس واسطے نہیں دیکھتے کہ ایچ پلانکس کانسٹنٹ کی قیمت بہت بہت کم ہے لہذا یہ ایک اتفاق سمجھ لیجئے کہ ایچ اتنا چھوٹا ہے اگر بڑا ہوتا تو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی انسرٹنٹی اسی طرح سے دیکھتے جس طرح ایک الیکٹرون محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے وانٹم میکینکس کی کامیابیاں ایٹم کے شعبے میں اس کی اوپر ہم پھر اپنے اگلے لیکچر میں غور کریں گے موسیقی